اِنَّ الْحَمْدَ لِللَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَا وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَا وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ غِدْأَةٍ ذَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ قَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قُولِ حاضرینِ مجلس احبابِ گرامی سامحین و سامعات اللہ رب العزت نے عرشِ بری سے اہلِ زمین کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے اور اسے مقرر کیا ہے وہ اسلام ہے مالک فرماتے ہیں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ میرے نزدیک خالق اور مخلوق سے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ڈیل کرنے کے لیے جس پیکج کو جس نظام کو جس قائدے اور قانون کو ہم نے چُنا ہے مقرر کیا ہے منتخب کیا ہے یقیناً یقیناً صرف اور صرف وہ اسلام ہی ہے مزید وضاحت فرما دی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام سے ہٹ کر کے جس کسی نے بھی کسی اور پیکج کو چُنا لگایا تو وہ مردود ہے ہماری طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا تیسری وضاحت جو دین رب نے جنابِ آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسے مکمل کر دیا ہے اب وہ دین مکمل ہے مالک فرماتے ہیں الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ مکمل کے بعد آپ کسی ایک پورشن کو مکمل کر چکے ہیں کچھ نیا بنانا ہے تو گنجائش ہوتی ہے ایک کام پایا تکمیل تک پہنچا چکے ہیں پھر اس کے اندر کچھ آپ لانا چاہیں گنجائش ہے لیکن اگلے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو سمجھئے گا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ میں نے اپنی جو نعمت ہو سکتی ہے اس کا اتمام فرما دیا ہے اتمام کے بعد مزید گنجائش نہیں رہتے اللہ تعالیٰ نے پانچمیں چیز یہ کہی وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنَا تمہاری پسند جو بھی ہو لیکن میری پسند تمہارے لیے وہ دینِ اسلام ہی ہے حضرات تمہید کا چھٹا نقطہ کہ اللہ کا جو دین ہے وہ وہی ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ یہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں اور دین صرف وہی ہے جو منزل من اللہ ہے سورة العراف اس کا ابتدائیہ پڑھئے گا عَلِفْ لَام مِيم سَات کِتَابٌ اُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَقُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْ یہ جو کتاب ہے تیری طرف محبوب بھیجی گئی ہے آپ کے سینے میں اس حوالے سے کوئی معمولی سا بھی حرج اور نکتہ نہیں ہونا چاہیے لِتُنْ دِرَبِهِ وَذِكْرَا لِلْمُمِنِينَ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ڈرانے کے لیے اور ایمان والوں کی یاد دہانے کے لیے ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور سنیے اِتَّابِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پیر بھی اسی کی کرنی ہے ماننا صرف ہوئی ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا وحی سے ہٹکے تین سے ہٹکے منزل من اللہ سے ہٹکے من جانِ بِللہ سے ہٹکے جتنے مرضی بھی یار ہوں ماہرِ تعلیمات ہوں ماہرِ نساب ہوں ماہرِ گفت و شنید ہوں ماہرِ تعلیم و تربیت ہوں وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا منزل من اللہ سے ہٹکے کسی یار بیلی کے سسٹم کو نہیں لینا قَلِيلَ مَّا تَذَكَّرُونَ اگر تم ایسے کرنے جا رہے ہو تو پھر تمہاری ہسٹری اور تاریخ اور وہاں جو ہوا شاید وہ کمزور ہے اور زیادہ واقفیت نہیں ہے اس کے متصل بات اللہ کہتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا جاؤ پتہ کرو ہم نے کتنی بستیاں حلاق کر دی فَجَاءَهَا بَعْسُنَا بَيَاتًا عَوْهُمْ قَائِلُونَ جب ہم نے ان کو من مرضیوں کی سزا دی اور من جانب اللہ انہوں نے وہی کو تسلیم نہیں کیا تو ہم نے کیسے اپنے عذاب ان پہ ڈالے کبھی سوتے ہوئے کبھی دبہر کو قیلولہ کرتے ہوئے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَعْسُنَا جب وہ ہماری پکڑ کی لپیٹ میں آئے تو صرف اتنا کہہ پائے اِلَّا عَنْ قَالُوْ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہائے ہم سے ظلم ہو گئے تو ظلم کیا تھا منزل من اللہ کو چھوڑنا مرضیاں کرنا اپنے یار بیلی دوست اولیاء بنانے انہوں کی بات ماننی گفتگو کا آٹھویں تمہیدی نکتہ کہ منزل من اللہ اللہ کے سوا کوئی پیروی کسی اور کی نہیں کرنا کیا ہے نومی بات وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُمْ اس جملے کو دل میں بٹھا لیجئے کہ پیمبر سے ذاتِ رسالتِ معاب سے جو ملے وہ لینا ہے جہاں سے روکنا ہے جو نہیں ملتا اس پہ تمہاری خاموشی ہے اور دسمی چیز یہ آتھارٹی کیوں ہیں صرف یہی کیوں لینا ہے قرآن عاملِ قرآن حاملِ قرآن مفسرِ قرآن ان کی بات لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کیونکہ جتنی بھی دنیا کے معاملات میں حسن ہو سکتے ہیں اور آخرت کے وہ ہم نے محبوب کی ذات میں سیرت میں اور عصوے میں شامل کر دی ہیں اور گیارویں چیز دین دین کسی ذاتی پسند نا پسند کسی کی سوچ فکر یا من مرضی یا قول فیل اور عمل کا نام نہیں ہوگا دین صرف وحی کا نام ہے اور بارویں چیز دین میں آنا میں میری خودی میری زد یا میری ہٹ دھرمی یا بغاوت اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور تیرہویں چیز دین میں کسی شخصیت اس کی شکل و صورت قد کاٹ قبہ و جبہ سرکار و دربار دستار فضیلت یا اس کا ترہ یا کلہ یا حسب و نسب کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دلیل کو دیکھا جائے گا اور دلیل جو ہے وہ منزل من اللہ وحی ہے اور وحی کتاب و سنت کا نام ہے چودھویں چیز اور پندرمہ جو کام آپ سے مل جائے سر آنکھوں پہ سولویں چیز جو آپ سے نہ ملے سارا زمانہ بھی اس پہ کاربند ہو جائے وہ ہمارے لئے دلیل اور حجت نہیں ہوگی جو کام آپ سے نہیں ملتا ساری دنیا کے وڈیرے بھی مل جائے وہ ہمارے لئے بطور دین حجت نہیں ہوگا اور سترمی چیز جو بات دلیل سے ملے مومن اس پہ عمل پیرا ہو جائے اور یہی اس کا وطیرہ یہی اس کی شان ہے وہاں اگرچے مگرچے چونکے چنانچے کا شکار اسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رب کی وحی کے اوپر نہ حاشی نہ نشینی نہ نکتہ چینی اور اٹھاروی چیز جس کام پہ کتاب سنت سے دلیل نہ ہو اس پہ سینہ زوری دھکا شاہی جوڑ توڑ باس مباس مناظر مقالم ہار جیت کے چکر میں پڑھنے کی بجائے اباؤ اجداد کی تکلید کو حوالہ بنانے کی بجائے محمد رسول سلم کی سیرت تیبہ کو دلیل بنانا چاہیے اور دلیل جو کہے وہ لے لینا چاہیے اور یہی بندے کی جیت ہے اور یاد رکھی یہ سچ بول کے ہار جانا کہ مجھے نہیں ملا میں نہیں جانتا امام مالک کے پاس چالیس سوال ایک پر چاہتا ہے سوال نامہ چھتیس سوالوں کے جواب میں امام دار الہجرہ کائنات کے معروف ترین آئمہ اربع میں سے جواب میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا سائل نے بڑے حیران ہو کر پوچھا آپ وہی امام ہیں تو جواب میں کیا کہتے ہیں میں وہی ہوں کہ حجیب قوم ہے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو چالیس میں چار کا جواب جتیس کا نہیں تو کہتے ہیں اپنی قوم کو جا کہنا کہ میں امام مالک انس کے بیٹے نے یہ بولا ہے جسے دنیا امام الحجرہ کے نام سے جانتی ہے جس کی کتاب موت آپ کے علاقوں میں قانون بن کے پڑھی پڑھائی جا رہی ہے میں امام مالک کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا جو نہ جانتا ہو یہ سمجھئے پرکھیے یہی علماء کا شیوہ ہے تزلیل مت کیجئے اختلاف ضرور کیجئے دلیل کے ساتھ تزلیل کر کے نہیں کسی کو برا بھلا کہہ نہیں برے القاب دے کے نہیں آج تمہید میں یہ بیس باتیں کس لیے کی کہ میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں والد مکرم کے جنازے میں اگر ویڈیو نہ بن رہی ہوتی تو شاید یہ ایشو نہ بنتا میں نے اضافی تقبیرات میں رفو یدین نہیں کیا دنیا بھر سے سوالات ہمارا سابقہ عمل احادیث اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار آباب نے بھیجے میں مصروف تھا آمد رفت کافی تھی تو توجہ نہ دے سکا بار اس حوالے سے گزشتہ جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ میں اس کے حوالے سے گزار شات اور معروضات پیش کروں گا تو میں اس کو صرف جنازے کی حد تک رکھنے کی بجائے اوورال رکھتا ہوں کہ ہاتھوں کے معاملے میں ویسے تو میرے محبوب کی ایک قادہ وہ دین ہے دین کا حصہ ہے وہ صیرت ہے لیکن آج چونکہ معاملہ رفل یدین کا ہے تو میں ہاتھوں کے حوالے سے اوورال ایک صیرت کا سکچہ حباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے محبوب نے ہاتھ چھوڑے تو بھی عبادت لٹکائے تو بھی عبادت بندے تو بھی عبادت اور اٹھائے تو بھی عبادت جہاں دلیل کے ساتھ سہی ثابت ہو گئے مثلا آپ نے حجر اسود کو بوسا دیا ہونٹو کے ساتھ دین بن گیا بوسا دینے کا موقع نہیں ملا بوسا دینے کا موقع نہیں ملا ہاتھ کا استلام یا چھڑی وہ بھی لگی ہاتھ لگا کے اس کو چوم لیا تو دین بن گیا فاصلے پہ ہیں بوسا دینے کی گنجیش نہیں ہے ہاتھ لگا کے استلام کرنے کی بھی گنجیش نہیں ہیں تو اب چوما نہیں جائے گا صرف ہاتھ کا اشارہ کیا جائے گا چوم بھی میرے نبی کی یہاں سنت نہیں جو مل گیا فابحہ جو نہیں ملا اگلا رکن کارنر اسی بیت اللہ کا ہے میرے محبوب نے اسے ہاتھ نہیں لگائے آپ سے یہ دلیل میں نہیں ملا ساری دنیا بھی کہے حرج کیا ہے تو میں وہاں بیت اللہ کی اس یہ ہجر اسود کا کارنر میں اسے ہاتھ لگا کے بلکہ پوری امت نہیں کرتی اس کارنر پہ بھی آکے ہتیم کے کونے پہ نہ ہم استلام کرتے ہیں نہ گلے لگتے ہیں نہ سینہ لگاتے ہیں دلیل نہیں ملا نہیں اس کارنر اگر ہاتھ کے استلام کا موقع نہیں ملا نہ ہاتھ کا اشارہ ہے اور نہ ہی اسے چوم نہ ہے ملا نہیں ہے یہاں سے یہاں تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنا میرے پیمبر نے پڑھا ہے دلیل سے ثابت ہے پوری امت پڑھ رہی ہے کیونکہ ملا ہے یہاں آکے حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ملتظم سے میرے محبوب نے اپنا سینہ لگا کر کے ہاتھ اوپر کر کے یہاں پیمبر نے دعائیں مانگی ہیں ثابت ہے مل گیا ہے میں سینہ بھی لگاؤں میں چہرہ بھی لگاؤں میں ہاتھ بھی اٹھاؤں میں دعائیں بھی مانگوں کیونکہ یہ میرے محبوب کی ادا ثابت شدہ ہے اور وہ دین ہے حضرات میرے پیمبر نے کبھی ہاتھ سینے پہ باندے عبادت بن گئی گھٹنوں پہ رکوع میں رکھے عبادت بن گئی پیمبر نے صحیح روایت سے ثابت ہاتھ سجدوں میں زمین پہ رکھے دلیل بن گئی عبادت بن گئی پیمبر نے ہاتھ رانوں پہ رکھے دو سجدوں کے درمیان عبادت اور دلیل بن گئی آپ نے تشاہد میں ہاتھ بائیں ران پہ رکھے دائیں کی اس طریقے سے یہ حیت بنا لی یا ایسے بنا لی اس کو جھکایا یا اس کو ہلایا یا اس کو گار دیا اور روک لیا یہ میرے پیمبر کے ہاتھ کی ادائیں صحیح روایت سے ثابت ہو گئی تو دلیل بن گئی عبادت بن گئی میرے محبوب نے خطبہ جمعہ میں انگلی اٹھائی دلیل بن گئی انگلی کو دو حصوں میں تمثیل میں پیش کیا میں اور یتیم کا کافل جنت میں یوں اکٹھے ہم نے کہا دلیل ہے پیمبر کے ہاتھ کی انگلی ہو ایک یا دو یا برطن میں ڈالی اور پانچ نہریں بن گئی دلیل سے ثابت یقین بھی ہے ایمان بھی ہے تسلیم بھی ہے برحق ہے میرے محبوب علی صلی اللہ ہاتھ سواری پہ رکھا لمس فرمایا دلیل مل گئی برحق صحابی کے کندے پہ رکھا دلیل مل گئی برحق اپنا ہاتھ صحابی کے دونوں ہاتھوں میں دیا اور ہاتھ پکڑ کے تشاہد سکھایا دلیل بن گئی ہاتھ میں ہاتھ دیا مصافہ کیا دلیل بن گئی میرے محبوب علی صلاة و السلام نے ہاتھ پندلی پہ پھیرا ٹوٹی ہوئی پندلی جڑ گئی دلیل بن گئی میرے پیمبر نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے لواب لے کے آنکھوں میں لگا دیا دلیل بن گئی میرے پیمبر نے دعا کے لیے ہاتھ خطبے میں اٹھا دیئے دلیل بن گئی اس تسکہ میں کریں جو دیں وہ اسوا جو نہیں کرتے جہاں نہیں ملا آپ کوہ صفہ پہ چڑھے کوہ مروہ پہ چڑھے جو کیا جو فرمایا آؤ سیکھ مجھ سے سکھا ڈالا پڑھا ڈالا انہی حوالوں میں سے ایک حوالہ میرے پیمبر کا نماز میں ہاتھ اٹھانے کا ہے کہاں اٹھائے کہاں نہیں اٹھائے اس حوالے سے آج انشاء اللہ عزیز امت میں کچھ اتفاقی مسائل ہیں کچھ میں امت کا اختلاف میں ان کی نشاندہی کرنا چاہوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے اور کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ تشنا نہ رہے سب سے پہلے نماز کوئی بھی ہو جو نماز ہے مل اتفاق سنی ہے اس کے آغاز میں میرے محبوب جب بھی تکبیر تحریمہ کہتے محبوب کندھو کے برابر او الہ شاہ مات او دو نہیں یا کانو کی اس لو کے برابر تلقیوں ہاتھ اٹھاتے اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا بالاتفاق امت تکبیر تحریمہ میں نماز فرض ہو نماز سنت ہو وہ نوافل ہو وہ وطر ہو نماز جمعہ کی ہو عیدین کی ہو نماز استسکا ہو قصوف یا قصوف ہو اس کے اندر آغاز کرتے ہوئے جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں گے رفل یدین کی جائے گی یہ مقام اتفاق کی ہے اس کے بعد نیکسٹ گزارش اور مقام رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ وہ مقام ہے جہاں اہل علم میں رفل یدین میں اختلاف پایا جاتا ہے رفل یدین کرنا ہے کہ نہیں مانعین نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وہ روایت جسے امام ترمزی رحمہ اللہ نے لانے سے پہلے ضعیف کہا دیگر معدیسین نے وہ پیش کی برحال ان کے پاس اس دلیل کے اوپر اپنی ایک استنادی حیثیت ہے لیکن ہم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ سے ایک نہیں بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چونکہ یہ ثابت ہے کے قائل بھی ہیں اور فائل بھی ہیں عمل ان کرتے ہیں روایت تو میں سے ایک روایت میں آگے چل کے پڑھ دوں گا اس کے بعد معاملہ ہے سجدوں میں رفل یدین کا یہ مقام بھی سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے اہل علم کے درمیان رفل یدین کرنی ہے کہ نئی اختلافی مقام ہے یاد رہے کہ سجدے میں جتنی بھی روایات پیش کی گئی ہیں کرنے کی رفل یدین کی وہ شاز ہیں شاز کیا ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں آئے گی اس وجہ سے ہم ان پہ عمل نہیں کرتے بلکہ صحیح اور محفوظ روایت جو اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حض و من کی بی محبوب علیہ صلات و السلام کانوں کے برابر رف یدین کرتے تھے اذا افتتہ السلام جب نماز کا آغاز کرتے و اذا کبرا للرکو جب رکو کے لئے تکبیر کہتے ہوئے رکو میں جاتے تب و اذا رفع راسه من رکو رفع ما قذال عیدہ اور جب آپ رکو سے اٹھتے اس وقت بھی آپ رف یدین کرتے و کال سمی اللہ لی من حمیدہ جس بات سے آپ سمی اللہ لی من حمیدہ ثابت کرتے ہیں وگر نہ یہاں بھی اگر بات کیاس کی ہوتی تو ہر کنورٹنگ تکبیر اللہ اکبر ہے یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ مابوب نے اللہ اکبر نہیں کہا سمی اللہ لی من حمیدہ اسی صحابی اسی روایت سے ثابت اور پھر آپ نے پڑا ربنا ولک الحمد نبی مکرم صلی اللہ سلم سے صحیح روایات کے ثابت کہ جب آپ دوسری رکعت سے وَإِذَا دوسری رکعت سے اٹھتے تو تب بھی اور ابن عمر فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّجُودِ میرے محبوب سجدوں کے اندر یہ رفع الیدین نہیں فرماتے تھے صحیح ترین محفوظ ترین اور شاد کے مدد مقابل اس وجہ سے ہم اسے نہیں کرتے وَكَانَ تین سو نوے اور یہ نفی سجدوں میں رفع الیدین کی سید ناب موسی الاشری سے بھی ثابت ہے جیسے کہ امام دار قطنی نے سنن کے اندر حدیث گیارہ سو گیارہ میں اسے ذکر کیا ہے نیکسٹ دو رکتوں سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین بھی اختلافی مسئلہ ہے ہم لیکن صحیح ترین روایات میں یہ ثابت ہے سجدے میں جاتے ہوئے بھی اختلافی مسئلہ ہے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے لیکن شاز ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا محمد رسول سلم سے صحیح ترین ثابت اور اس سے جو نفی ہے اس کا واضح اور محفوظ ہونا وہ ثابت ہے اس لئے یہاں نہیں ہوگا دو رکتوں سے اٹھتے ہوئے رسول سلم کی صحیح روایت آپ کے عمل سے ثابت کہ محبوب علیہ صلی وآلہ سلام جب دو رکتوں سے اٹھتے تو آپ رفل یدین کرتے تھے اس لئے ہم اس کے قائل بھی ہیں اور جب نماز آغاز میں تھی ابتداء میں تھی اور نزول ہوا اور سکھائی گئی جماعت کے طور پہ فرض ہوئی تو سلام بھیرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یاد رہے کہ یہ فعل رسول اللہ کا نہیں ہے آپ کا فعل کہا ہے تکبیر تحریمہ میں رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے دو رکتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے سلام میں آپ نے پوری زندگی کبھی ہاتھ نہیں ہلایا یہ میں نکتہ کسی وجہ سے واضح کرنا چاہتا ہوں جب سلام پھیرا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھی روٹین میں جیسے وہاں معاشرے کے اندر سلام بھیرتے ہوئے ہاتھ ہلانا سلام علیکم سلام علیکم یہ انداز تھا سلام علیکم تو وہ ہاتھ ہلاتے تھے اس چیز کو دیکھ جناب جابر ابن سمرہ کہتے ہیں سلیتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلما میں نے رسول سلم کے ساتھ نماز پڑھی فکن اذا سلم نا ہماری عادت اس وقت اس نماز میں یہ ہوئی کہ جب ہم سلام پھیرتے کل نا بی عیدی نا السلام علیکم السلام علیکم دائیں طرف والوں کو بھی السلام علیکم اور یہ دلیل ہے کہ نماز کے اندر سلام پھیرتے ہوئے اکیلا السلام علیکم بھی کہا جاتا ہے اور یہ سلام کے طریقوں میں سے ایک ہے نفی اس کی نہیں ہوئی نفی ہوئی ہے ہاتھ ہلانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیکم نے جب یہ منظر دیکھا مابوب نے ہماری طرف دیکھا ہم یہ کر رہے تھے تمہارا کیا معاملہ کیا کرتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے ہلاتے ہو اشارے کرتے ہو یہ گھوڑوں کی دم شمس جو کہ باغی ہوتے ہیں اس وقت ہلے ہوئے وہ ہاتھ جیسے وہ اپنی دم ہلاتے ہیں تم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو یہ مثال دیکھے لوگ رفل یدین کی نفی کرتے ہیں کہ یہ سرکش گھوڑوں کی طرح دم ہلانا ہے معذرت کے ساتھ یہ کام پیمبر نے کبھی نہیں کیا اور جو کام پیمبر ایک دفعہ زندگی میں کر دیں وہ کسی سرکش گھوڑے کی تمثیل نہیں ہو سکتی میرے محبوب نے تکبیر تحریمہ میں کرا ثابت رکوع میں جاتے اٹھتے کرا ثابت دو رکعت سے اٹھتے ہوئے کیا ثابت مگر لائف میں ایک مرتبہ بھی سلام پھیرتے ہوئے میرے پیمبر نے السلام علیکم یا السلام علیکم کہو یہ ثابت نہیں ہے یہ پیچھے والوں نے مقتدیوں نے کیا اور میرے محبوب نے روک دیا اور فرمایا اذا سلم عہد فل یلتفت الہ صاحب و لا یوم بید آپ دائیں بائیں اپنے علیکم و رحمت اللہ لیکن آپ نے ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا یہ وہ رف یدین تھی جو میرے پیمبر نے منع کری تھی اب جب کوئی دلیل اور نہ مل سکی تو دوست اسے سلام والے چپٹر سے اٹھا کے جیسا کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے حدیث نمبر نو سو ستر امام ابو دعود نے نو سو اٹھانوے امام نسائی نے گیارہ سو چھ آسی علامہ علمانی اور شیخ زبیر علی زہی نہیں سے سہی کا موجود ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ ادھر کا ادھر کا دلیل دے کہ لوگوں کو وقتی طور پہ مطمئن کرنے کے لئے تو بہرحال مجھے لوگوں کا ڈر نہیں مجھے اللہ کا ڈر ہے اس لئے ہم اس روایت کو کبھی بھی رسول اللہ سلم کی طرف رفل یدین کے رد میں رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے یا دوسری رکعت میں پیش نہیں کرتے بلکہ خالصتا وہ صحیح عدل اللہ جو ہے ان پہ پیش کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہوئے جہاں آپ نے منع کر دیا ہم اسے ویسی ہی تمثیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں بھائیو آگے چلیے اس کے بعد اگلا معاملہ ہے کہ وطر پڑھے جا رہے ہیں وطر میں ایک رکعت دو رکعت تیسری رکعت دو کر کے رسول اللہ نے سلام پھیر کے پھر تیسری پڑی دو رکعتیں پڑھ کے آپ درمیان میں مغرب کی طرح نہیں بیٹھے وطر کا دوسرا طریقہ آپ نے تیسری رکعت پڑی پہلی میں سب حسم رب کل آلہ دوسری میں کل یا یو کافرون اور تیسری میں کل ہو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت یہاں پہ جب فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائی جائے اور کل ہو اللہ پڑی جائے تو اب کیا کیا جائے میرے معبوب کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام نے کتاب التحید ابن مندہ اپنے نواز جناب حسن ابن علی کو سکھایا فَإِذَا فَرَغْتَ مِن كِرَاءَتِك کے بیٹا جب فاتحہ کے بعد کسی صورت کو ملالے فَكُلْ اللَّهُم مَحْدِنِ فِي مَن حَدَيْتِ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر ہاتھ چھوڑے بغیر اگر یہاں کچھ کرنا ہوتا میرے معبوب فرما دیتے جیسے تھے لیکن ایسے نہیں ہوا بلکہ آپ نے پڑھنے کا حکم دیا تو ہر بندہ امام سمیت پڑھے گا اللہم مَحْدِنِ فِي مَن حَدَيْتِ وَعَافِنِ فِي مَن حَافَيْتِ وَتَوَلَّنِ فِي مَن تَوَلَّيْتِ یہ مقام اصل ہے محبوب کا طریقہ مگر اس جگہ پہ اختلاف ہے رفل یدین کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا کچھ احباب کا موقف ہے کہ یہاں پہلے قیرات کی نیت توڑ دی جائے گی ام القرآن اور قرآن کی تلاوت کے بعد اور وہ توڑی جائے گی اللہ اکبر کر کے ایسے ہو یا جیسے ان کا موقف ہے ہاتھ اٹھایا جائے گا رفل یدین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی ہے اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رف یدین میں بھی نکل کی ہے تو جناب سن لیجی یہ روایت عبدالرحیم المہادی سے زائدہ نے روایت کی ہے اور زائدہ ان کے ساتھ لیس سے روایت کر رہے ہیں اور لیس ان کے ساتھ یعنی انانہ کے ساتھ عبدالرحمان الاسوت سے روایت کرتے ہیں عن ابی عن عبداللہ جب اکیلا عبداللہ ہے تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ انہ کان یکرہ فی آخر رکعت من الوطر کل ہو اللہ احد ثم یرفع یدی فیقنت قبل الرقوع ابن مسعود کیا کرتے تھے وطر کی آخری رکعت میں کل ہو اللہ پڑھ لینے کے بعد وہ رفع یدین کرتے تھے اور پھر رقوع سے پہلے کنوت کی دعا پڑھتے تھے بات سمجھا گئی میرے بھائیو جمی محدثین اس بات کی اوپر متفق ہیں کہ لیس سکھا ہے یہ جو راوی ہے سکھا ہے لیکن مدلس ہے یہ آپ اصول حدیث میں جا کر پڑھیں گے کہ بسا اوقات بڑے بڑے نیک پریزگار متقی آدمی بھی کچھ چیزیں بطور تدلیس چھپا لیتے ہیں اور مدلس اگر انعنا ان کے ساتھ بیان کرے حدیث انعنا یا اقبر انعنا بولے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی یہاں جو ہے عبد الرحیم المحادی جو ہیں وہ کہتے ہیں حدیث انعنا زائدہ ان لیت ان عبد الرحمان یہ جو لیس ان عبد الرحمان ہے یہ انعنا ہے لیس کا اور وہ مدلس ہے اس وجہ سے محدثین کہ ہاں یہ روایت صحیح نہیں ہے اس انعنا کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے اور دوسری گزارش بھی کر دوں کہ دوست جب رفل یدین کے رد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابن مسعود سے صرف تکبیر تحریمہ کی رفل یدین ثابت ہے لہٰذا سینکڑو تا ہے کہ آپ نے صرف اول مرہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائیں پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائیں تو وہ صرف اگر تکبیر تحریمہ ہے تو یہ تو کمزور ترین روایت ہے ان روایتوں کے مقابلے میں جب مضبوط ترین صحیح ترین ہے وہاں تو آپ نے رفل یدین کو رد کر دیا یہاں کیوں نہیں ہوا لیکن خیر کریں یا نہ کریں اصول حدیث اصول محدثین لیت کے مدلس اور انعنا ہونے کی وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے لہذا ہم اس مقام کے اوپر بھی رفل یدین کرنے کے نہ قائل ہیں اور نہ فائل ہیں جو رسول اللہ صلیح مل اتفاق جب عید شروع کی جائے گی پہلی رکعت اللہ اکبر کہا جائے گا تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفل یدین کیا جائے گا باقی جو اضافی تکبیر ہیں وہ چھے یا بارہ جو بھی لوگ کرتے ہیں اس کے اندر رسول کریم علیہ صلی اللہ وسلم سے کسی بھی ہے اس کے پاس ان کا اجتہاد ہے اس میں وہ مخلص ہیں اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ان کا تقوی ان کا علم وہ ہمارے اساتذہ وہ ہمارے مشایق وہ اہل علم وہ فقہاء محدثین تابعین تبہ تابعین لیکن معذرت کے ساتھ میں مقلف ہوں دلیل کا اور دلیل ہوتی ہے محمد رسول سلم کی بات کول فعل اور عمل سہابی کو بھی کوئی عمل کرے گا تو اس کو مستند کی ضرورت ہے سہارے کی ضرورت ہے دلیل کی ضرورت ہے سہابی کا اپنا فعل عمل نہیں ہوتا دلیل نہیں ہوتا اپنا عمل اس لیے ہم یہاں نہیں کرتے باقی رہ گئی سنن البہقی کی روایت ابن کتب عدیث میں موجود ہے یہ عیدین کے بارے میں روایت نہیں ہے واللہ تعالی عالم نیکس چیز جنازے کی تقبیرات جو اصل موضوع ہے اس حوالے کی طرف آ رہا ہوں تقبیر علم بالاتفاق رفع یدین ہوگی جیسے ہر نماز میں یہاں بھی ہوگی باقی جو اضافی تقبیرات ہیں اضافی تقبیرات ان کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے کہ نہیں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور صلف امت سے چلا آ رہا ہے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کچھ تابعین تبہ تابعین سے یہ ملتا ہے کہ وہ ہر تقبیر کے ساتھ جنازے کی ہر تقبیر پہلی دوسری تیسری چوتھی رفل یدین کرتے تھے جب کہ کچھ ہر تقبیر میں رفل یدین نہیں کرتے تھے براکس بھی ملتا ہے بس پہلی تقبیر میں رفل یدین کرتے تھے جیسا کہ امام سفیان توری امام ابراہیم انقعی وغیروں مصنف میں امام ابن ابی شہبہ نے اس کی وضاحت کی تفصیل دیکھنی ہو تو کتابیں موجود باقی رہ گیا کہ اس کام کا اس فیل کا کہ آپ علیہ السلام جنازے کی ہر تقبیر میں رفل یدین کرتے تھے کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے میں اس طرف آ رہا ہوں اس روایت کا مرفوع ثابت ہونا ثابت نہیں مرفوع کہتے ہیں جو کام آپ نے رسول سلم نے کیا اس حابی کہ رسول سلم نے یہ کام کیا ہے یہ اس نے رسول سلم کی طرف منصوب کر دیا ہے رفع کر دیا اگر وہ خود کرے تو یہ موقوف ہے کہ وقف ہو گیا ہے یہ کام صحابی پر رک گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ سے اس کی مد نظر رہے کہ کچھ علماء کا یہ فرمانہ کہہ دیتے ہیں ابن عمر اتنے بڑے متبع سنت تھے وہ وہاں پہ پیش کرنے کی اگرچہ نہیں آیا حیت اور کیفیت بنا لیتے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایک کام رسول سلم کو کرتے ہوئے نہ دیکھا اور خود کرنی ہے تو میں جذبات کو کسی طرح کنٹرول نہیں کر سکتا ہر بندے کے اپنے جذبات ہیں وہ جی حرج کیا ہے آخر انہوں نے دیکھا ہوگا تو جذباتی مت ہوں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے تو یہ بھی صحیح ملتا ہے کہ وہ داڑی کاٹتے تھے لیکن کس دلیل سے کاٹتے تھے آج تلق وہ دلیل نہیں مل سکی علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ صحابہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کوئی شک نہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ نے کہا داڑی کو معاف کر دو داڑی کو چھوڑ دو داڑی کو دلیل سے داڑی کٹی وہ دلیل آج تک صفحہ ہستی پہ نہیں لامالبانی رحمہ اللہ صاحب علم تھے صاحب گفتگو تھے ہمارے پاکستان کے بہت بڑے نامی گرامی شیخ بھی ان سے ملے مطبع گرابہ مدینہ منورہ میں جام اسلامی مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس کے دلیل کے ساتھ یہ کام کیا ہے مجھے وہ آپ دلیل دے دیں کہتے ہیں کہ شیخ چپ ہو گیا تھے اور حق کا تقاضی بھی یہی ہے کہ جہاں دلیل نہ ہو وہاں بندہ کم از کم چپ ہو جائے تو یہ کہہ دینا جی ان کے اجتہادات میں تھا کرتے تھے اسی طرے ابن عمر کا یہ اجتہاد ان کی اپنے اجتہاد میں مبنی یہ فیل ہے رسول اللہ صلی اللہ سے پورے زخیرہ حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملی اور دوسری بات اصل قائدہ سنیے جیسے کھانے پینے میں اصل ثابت ہے جواز ہے ہر جانور حلال ہے جب تک وہی نہ آئے کہ یہ حرام ہے یہ حرام عبادات کے اندر اصل ہی منع کوئی چھٹی نماز نہیں پڑی جائے گی نماز عبادت ہے مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا چھٹی نماز پڑھ کے پروفیسر صاحب کوئی دلیل ہے منع بخوا دو آپ نے نہ پڑی ہوئے میں کہوں جی آپ سے ثابت نہیں تو کہتے ثابت نہ ہونا کسی چیز کا کسی چیز کا عدم ہونا یہ تھوڑی ہے کہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے عدم اس چیز پہ نہیں ہے تو دلالت نہیں کرتا کہ وہ کام ہوا ہی نہیں تو میرے بھائی جب میرے پاس اصل ہے کہ منع نہیں کرنی نماز عبادت نماز کی ادا عبادت رسول اللہ صلی اللہ سے ملے گی کریں نہیں تو چھوڑ دیا جائے گا اگر وہ فیل آپ سے صحیح ہے ہم زد نہیں کریں انا بھی نہیں کریں اعبا بھی نہیں پتا تھا اب کیوں نہیں کرتے ایسے ہے مجھے نہیں پتا تھا میں کرتا رہا جب پتا چلا نہیں ملی دلیل میں نہیں کرتا اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے تو یہ کی جواب ہے تیرے محبوب کا فیل دلیل تھا ملا نہیں ہے اس لئے ہم نے کرا نہیں ہے میرے بھائی خود صحابی بھی اگر کسی کام کو کرنے کی بات کرے تو دلیل چاہیے لہٰذا اضافی تکبیرات میں رفل یدین کرنے کی کوئی صحیح مستند دلیل اگر ہے تو بسم اللہ نہیں باقی رہ گیا کیاس کرنا ہو جی وہاں ثابت ہے تو یہاں کیوں نہیں عبادت میں فقہ ہنفی کے نزدیک بھی کیاس نہیں چلتی کیاس سے عبادت ثابت نہیں ہوتی تو لہٰذا یہاں جب اصل منع ہے تو ان چیزوں کو دیکھ لیں باقی وہ روایت سن لیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ کی طرف منصوب ہے کہ آپ جنازے کی اضافی تکبیرات میں رفل یدین فرماتے تھے یہ امام دارا کتنی ان کی ایک سنن ہے اور ایک ان کی کتاب ہے ال ال بڑے معروف ہیں حدیث کے اندر کوئی لفظ میں مطن میں عبارت میں یا معنی میں کوئی علت پائی جاتی ہے اس کے اندر کوئی ایسا عذر یا بیماری ہوتا ہے جو عام لوگوں کو پتا نہیں دارا کتنی بڑے ایک نامی گرامی لوگ ہیں تو امام دارا کتنی نے اس روایت کو ذکر کر ہے کتاب ال ال میں یہ ہمیں گزارش کروں گا ہمارے کافی سارے بھائی ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا ہم نے پوچھا کوئی حوالہ ہے کہتے ہیں جی حدیث ہے رسول سلم کی امام ملہ علی کاری نے الموضوعات القبیر میں لکھا ہے تو اس وقت ہم ہستے ہیں کہ اس بیچارے کو پتا نہیں ہے کہ الموضوعات القبیر وہ دنیا کے بڑے بڑے جھوٹ جو رسول سلم پہ باندے گئے اس میں انہوں نے موضوعات شریف نہیں ہیں اسی طرح امام دارہ کتنی اسے کتاب الالل میں لائے ہیں کوئی اللت تھی تو وہاں لے کے آئے ہیں پہلے روایت سنیئے اور اس روایت کو روایت کرنے میں یہاں احمد ابن محمد کے ساتھ ابن مقلد یہ دو راوی ہیں دونوں کہتے ہیں حددہ تھنہ ابن شبہ یہ ابن شبہ جو ہے آگے چلے گا یہ عمر اس کا نام ہے یزید بن حارون بیان کرتے ہیں یحیی بن سعید نے بیان کیا ابن عمر کے شگرد نافے سے کہ ابن عمر کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ و صلی اللہ محبوب جب بھی کسی جنازے پہ نماز جنازہ پڑھاتے آپ ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے یہ سارا دار مدار اس کے مرفوع ہونے اور جب آپ جنازے سے نکل نہ چاہتے تو سلام کہتے تھے یہ دارہ کتنی نے تیرہ جلد میں صفحہ بائیس پہ حدیث دو ہزار نو سو آٹھ ہے اسے نکل کیا ہے تو جناب یہ سن لیجئے کہ سیدنا ابن عمر کی روایت وہ جنازہ کی ہر تکبیر کے بارے میں یہ ابن عمر کی ذات تک تو ثابت ہے پھر سن لیجئے ابن عمر کا فعل ثابت ہے صحیح روایت ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ کے فعل کے طور پہ مرفوع یہ قطعن ثابت نہیں ہے اور جو مرفوع پیش کی جاتی ہے اسے خود امام دارہ کتنی نے معلول کہا اس میں علت ہے بیمار ہے قابل حجت نہیں ہے مرفوع ہونے کے لائق نہیں ہے اور اس پہ میں دوسری گواہی امام زیلعی الحنفی خود انہوں نے اس کے اوپر جرہ کی اور اس کی وضاحت کی اور امام دارہ کتنی کی کیا اور اس روایت کے معلول ہونے کا اقرار کیا کہ یہ روایت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے چوتھے نمبر پہ پہلے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو مرفوع صحیح قرار نہیں دیا پانچویں نمبر پہ امام دارہ کتنی نے خود سراحت جب اسے معلول کہا چھتے نمبر پہ ساتھی کہتے ہیں جی روایت اس کے مطابق ابن عمر کا فیل جو ہے وہ امام بخاری نے صحیح بخاری یا اسی طرح جز رفل یدین میں نکل کیا ہے تو جناب سن لیجئے امام بخاری کا ذوق بڑا لطیف اور دقیق ہوتا ہے اگر یہ صحیح اہل علم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا اور مہر ثبت کی کہ یہ ابن عمر کا فیل کے طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا ثابت نہیں ہے ثابت ہوتی تو امام بخاری رحم اللہ یہاں لے کر کے آتے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تھوڑا سا بھی میں توجہ اس لئے دلا رہا ہوں کہ اہل علم کے ساتھ آپ بھی جان لے کہ اگر یہ روایت ہو بھی تو حقیقت کیا ہے کہ یہ روایت شاز ہے میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ شاز کیا ہے میں واضح کروں گا یہاں آئے معلول ہے شاز ہے ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ سے بیان کر رہے ہیں ابن عمر سے ان کے شگرد نافع بیان کر رہے ہیں نافع سے یہ روایت تین شگرد بیان کرتے ہیں تین نام ذرا یاد رکھئے گا نمبر ایک یحیی بن سعید نمبر دو جریر ابن حازم اور تیسرے عبید اللہ ابن عمر العمر یہ کیا ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا فعل بیان کیا ہے پہلے شگرد نے نافع کے پہلے شگرد جریر نے اسے رسول صلی اللہ کا فعل نہیں بیان کیا یہی کہا ہے کہ حضرت ابن عمر کرتے تھے امام نافع کے دوسرے شگرد عبید اللہ بن عمر نے بھی اسے ابن عمر ہی کا یہ دونوں بھی اسے یحیی بن سعید وہ نافع سے ابن عمر کا فعل ہی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کا کال نہیں کتنے ہو گئے نافع کے دو شگرد پھر ان کے بعد یحیی بن سعید ان کے آگے دو شگرد یہ چاروں مل کے جناب نافع سے اور نافع جناب عمر سے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کرتے تھے رسول اللہ کا فعل ذکر نہیں کر رہے اب بات کہا بگڑتی ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ سے یزید بن حارون یہ تیسرا شگرد ہے یہ جب بیان کرتا ہے یعیہ بن سعید سے تو یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے یزید بن حارون سے دو سکہ راوی محمد بن فزیل اور زہیر بن معاویہ یہ ان کی مخالفت کر رہا ہے تو چونکہ دو سکہ راویوں کی یہ مخالفت ہے اس وجہ سے یہ روایت شاز ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یزید بن حارون سے جب عمر بن شبعہ میں ذکر لیکن یہ ذہن میں رہے جب یہ کسی سکہ راوی اور عوسق راوی کی مخالفت کرے گا تو اس کی بات اس کی زیادتی قابل قبول نہیں ہوگی ہر سکہ کی بات قابل قبول نہیں ہوتی بلکہ قرائن سے دیکھا جاتا ہے کہ کہ وہ غلطی تو نہیں کرتا وہ ہم کا شکار تو نہیں ہوتا کہیں اس سے خطا تو نہیں ہوتی تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عمر بن شبہ یہ اس طرح کا راوی ہے کہ سکہ ہونے باوجود اس سے خطا بھی ہوتی ہے یہ وہم کا شکار بھی ہوتا ہے حافظ ابن حجر نے تحظیب میں ان کی روایت نکل کر یہ بتایا کہ ان کو وہم ہوا اور اس کی روایت کے بارے میں ابو حاتم نے بھی کہا کہ عمر بن شبہ کی یہ خطا ہے اور یہ اس کا وہم ہے تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمر بن شبہ سکھا ہونے کے باوجود وہم کے عرضہ کی وجہ سے اس کے مدد مقابل جو سکھات ہیں وہ صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے رف یدین کیا اضافی تکبیرات کے ساتھ اور یہ کہتا ہے کہ رسول سلم نے کیا تو اسے رسول سلم کی طرف منصوب کرنا یا مرفوع آپ سے ثابت ہونا یہ آپ سے ملتا نہیں ہے یا یا بن سعید کے دو ساتھی جریر بن عزم عربید بخاری رحمہ اللہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ کا فعل نہیں بلکہ ابن عمر کے فعل کے طور پر نکل کیا ہے امام زہلی نے امام ابن حجر نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور اسی لیے امام دارہ کتنی نے کتاب الالل کے اندر روایت لاکہ اس کی علت کو واضح نہیں اور ہمارے اکثر علماء کہہ دیتے ہیں جی سکھا کی روایت قبول ہے اس لئے ہم لیتے ہیں تو ان کا اپنا اجتہاد ان کی اپنی چیز وہ اپنی جگہ پر رکھیں لیکن وہم اور خطہ اور دیگر جو ہے اوسک کے ہوتے ہوئے یہ روایت اس کے مدد مقابل لانا اور اسے مرفوع پیش کرنا ابن عمر کے فیل کی بجائے رسول سلم کا فیل قرار دینا ہم اس کے قائل اور فائل نہیں ہیں باقی جو اہل علم ان کا اجتہاد ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم روکتے نہیں ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں ہم منع کرنے والوں میں سے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب اس کو چھوڑیے نہیں تو ایسے جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا قبول اللہ نے کرنا ہے اجتہادی معاملہ ہے روایت کی بیس کے اوپر کرنے والے کو نہ کرنے والے کو اللہ کیا اس کا آجر صحیح پہ ہمیں رسول سلیم سے ملتا نہیں اس لئے ہم کرتے نہیں تو یہ خلاصہ کلام تھا اللہ تعالی عمل کی توفیق دے اگر محبوب سے ملتا تو ہم ضرور کرتے اور اگر یہ روایت کبھی رسول سلیم سے مرفوعا صحیح ثابت ہو جائے تو میں کسی بھی جنازے میں میرے پاس زد نہیں ہے اکر نہیں ہے ہم وہ کرتے ہیں جو رسول سلیم سے صحیح مل جائے نہ ملے تو ہم پابند شریعت ہیں اکول کول لہذا و آخر دعوان الحمدللہ اللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مضل لا و من يضلل فلا حادی لا و اشہد اللہ الہ اللہ وحده لا شریک لا و اشہد ان محمد ابده و رسول احباب زفقار میری ایک عادت ہے کہ وہ مسائل جو اہل علم کے اندر اختلافی ہوتے ہیں اختلاف کا دائرہ وسیع ہوتا ہے طرفین میں جو پیش کی جاتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے کبھی وہ شبہ ہوتا ہے کبھی وہ روایت صحیح ہوتی ہے ہماری کہیں غلطی ہو سکتی ہے اجتحادی معاملہ ہے کہیں کہیں پہ دوستہ حباب جس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ موضوع ہے ضعیف ہے من گھڑت ہے شاز ہے صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی یا اس میں کوئی علت ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم تعویلوں کی بجائے دلیل کے اوپر رہنے کو ہی محفوظ سمجھتے ہیں اس لیے احوت ارجہ راجے صحیح اور اقرب الالدلیل اور اقرب الالکتاب والسنہ یہی ہے کہ جہاں میرے محبوب سے یہ فیل نہیں ملتا نہیں کیا جائے گا کیونکہ فیل کے ثابت ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے یہ عبادت ہے اور عبادات کے اندر اصل منع ہے لہٰذا کوئی مجھے کل کو کہے جی اس کے نہ کرنے کی کہ آپ نے منع کیا منع دکھائیں تو اصل ہی منع ہے عبادت میں یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ جناب منع دکھائیں جیسے چھٹی نماز فرض نہیں ہے اصل میں ہی منع ہے کل کو کوئی کہے جی اس پہ کوئی آیت لے آئیں کوئی روایت لے آئیں تو وہ اصول اور قائدے اور ذابطے جو کتاب و سنن نے دیئے ہیں انہی پہ ہم کاربند ہوں گے تو اس کو تفصیل سے صرف اس لیے پیش کیا کہ اہلِ علم کے ہاں آباب و عرباب کے ہاں ایک ماضی اور جو ہے وہ چیز پیش کی جاتی ہے تو بھائیوں جن اساتذہ نے مجھے کہا گیا کہ آپ کے پیچھے اساتذہ کر رہے ہیں میں نے انہی سے پڑھا ہے انہی سے سیکھا ہے انہی سے جانا ہے باقی ان کا اجتہاد عمل کے اعتبار سے ان کا موقف ان کی سوچ ان کے ساتھ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے اتنی جورت اور اتنا حوصلہ دیا ہے کہ جو آپ سے ملتا ہے لے لیتے ہیں جو نہیں ملتا چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوتی چلتی آئیے تو اللہ تعالی دینِ حنیف پہ رکھے صحیح دلیل پہ زندہ رکھے اسی پہ عمل کی توفیق دے اور چارحانہ اور شدت بسندی کی بجائے جو مجھے صحیح لگتا ہے میں اس کو اپنا لیتا ہوں کر لیتا ہوں جو دوستہ باب کو اس میں مناسب لگے اور صحیح لگے طرفین کی عدلہ موجود ہے میں نے دونوں رکھی ہیں تاکہ کوئی چیز چھپی نہ رہے کوئی مغفی نہ رہے بے شک اس کے اوپر عمل ہے اہل علم کا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوعاً چونکہ میسر نہیں ہے اور عمل کے لیے صحابی کا کول یا فعل دلیل نہیں ہوتا جب تلک خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا استنادی کوئی پہلو نہیں مل جائے اللہ عمل کی توفیق دے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے دکھیوں کے دکھ دور کرے اس دنیا سے جانے والے بہت سارے دوستہ باب کل ہی ہمارے ایک دوست ان کی مان جی اللہ کو پیاری ہو گئی اور کافی سارے دوستہ باب ان کے رشتے دار عزیز و اکارب اللہ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے اور لگزشوں کو اللہ تعالی جو ہے وہ معاف فرما دے جنت کا ٹکڑا بنا دے قبروں کو اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اس مجلس میں کوئی دکھی بیمار بیٹھا ہے اللہ دکھ دور کرے گھروں ہسپتالوں قلین کو میں ہے اللہ شفا عطا فرمائے سبحانک اللہمہ وبحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر اوہ تو کوئی لے